کہ حی اعتماد انہیں رہنمہ پاپ نہیں ہوں اب لگنا ہوں نہ پڑھا تو کہاں پڑھا حی اعتماد سرکارات کی بات جہاں سے ختم ہوئی ہوں وہیں شروع کر رہا ہوں کہ حی اعتماد انہیں رہنمہ پاپ نہیں ہوں اگر ہوا تو کبھی اتفاق دے دے گا جمل کی جنگ میں لڑنے تو آگئی بھا بھی یہ سوچ لو تمہیں دے ورطلاق دے دے گا واسی بھائی مارے تشریف لہ چکے ہیں آئی حضرات اور میرات کا ذکر ہو رہا تھا میرات کا ذکر ہو رہا تھا مجھے تھوڑا سا وقت لینا ہے اس لئے نصر سے نظم تک کے سفر ہے اور تھوڑا سا وقت لینا ہے اس لئے اس کے بعد اس وقت نہیں لینا مجھے مگر ابھی تھوڑا سا وقت لینا تھوڑا سا ماحول بنانا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بیج میں خالی ہو گیا جو نشیدیں خالی ہو گئیں وہ پور ہو جائیں اس لئے تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں کہ میرات کا ذکر ہو رہا تھا کہ میرات کا ذکر ہو رہا تھا کہ حیطماد انہیں رہنمہ باپ نہیں ہوں اگر ہوا جو کبھی اتفاق دے دے گا جمل کی جنگ میں لڑنے تو آ گئیں بھابی یہ سوچ لو تمہیں دیوہ طلاق دے دے گا ایک آئیسی سلوات بھیجیں کہ ایسا لگے کہ پیچھے تک کے لوگ جاگ رہے ہیں آئیے میں سیدہ سجاد کے حوالے سے میں شیر پڑھنا چاہ رہا ہوں اب سرکار کہہ رہے تھے کہ زنجیر میں جگڑا ہوا ایک قیدی زنجیر میں جگڑا ہوا ایک قیدی زنجیر میں جگڑا ہوا ایک قیدی تمام حضرات نوجوان بیدار رہیں گے زنجیر میں جگڑا زنجیر میں ستم کی جو جگڑا دلیر ہے ظالم بھی جانتا ہے کہ شیروں کا شیر ہے زنجیر میں ستم کی جو جگڑا دلیر ہے ظالم بھی جانتا ہے کی شیروں کا شیر ہے اس کے مقابلے میں تو کون این زیر ہے زینب تمہارے ایک اشارے کی دیر ہے کی دھاگوں کی طرح توڑ کے پیڑی حدیث کی چھالوں سے ران دے یہ حکومت یزیر نہیں تھوڑا سا طاقت تھوڑا سا طاقت تھوڑی طاقت آخری آخری چھار مصرے چھالوں سے ران دے یہ حکومت یزیر کی اس موقع پہ سائر سسیوی صاحب یاد آئے کہ بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا سونا امیر شام کا دشوار کر دیا دشمن کی نیند بان لی زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزیر کو بیمار کر دیا نہیں نہیں میں یہ چھار مصرے بس آخری چھار مصرے سجاد نے یزیر کو بیمار کر دیا آپ کیوں کہتے ہیں یہ شپیر کا غمخار ہے فاطمہ پہچان لیں گی کون ماتمدار ہے ایسے سننے کی امید نہیں تھی نمیسروں پر نہیں آخری مجھ میں تک یہ معنی کی تھنڈ کا موسم ہے مگر ہمارے یہاں کوئی عبادت ہاتھ بان کے نہیں ہوتی ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیں ایک نعرے حیدری آخری چھار مصرے آپ کیوں کہتے ہیں یہ شپیر کا غمخار ہے فاطمہ پہچان لیں گی کون ماتمدار ہے شیر و عدب کی سرزبین لکھنا ہوں جہاں شیر پڑھ رہا ہوں کہ فاطمہ پہچان لیں گی کون ماتمدار ہے کہ شام والے شام والے شام والے شام والے شام تک یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ عابد بیمار ہے یا حیدر کرار ہے شام والے شام تک یہ فیصلہ نہ کر سکے عابد بیمار ہے یا حیدر کرار ہے سلیم اللہم پوری صاحبی تشریف فرما ہے اور منور جلال پوری صاحبی تشریف لائے چکے ہیں وغیر سلطان پوری صاحبی تشریف لائے چکے ہیں آئیے حضرات سب سے پہلے میں یہ چہتا ہوں کہ پہلا قدم جب گھر سے نکالا جائے تو بہت اچھا ہونا چاہیے اس لئے منزل آسان ہو جاتی ہے ایک بیرونی شاعر میں لکنوں کی سرزمین سے آپ کو جفر آباد جون پور شیرازِ ہند سے تھوڑی دور پر بسا ہوا ہے مگر بڑا سرخیز علاقہ ہے بڑی سرخیز زمین ہے جہاں سے تشریف لائیں ہوئے ہیں جناب جنا جفر آبادی صاحب میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں آپ حضرات سرخیز علاقہ سے استقبال کریں شایر مسلی حاضر کر رہا ہوں والی صلوات پر یہ جو لکنوں پر یہ آتی ہے معواض بلند مارے صلوات معواض بلند مارے صلوات معواض بلند مارے صلوات سلوات پر دوے تم سمجھیں کسی گاؤں محسن ہو رہی ہے جب اس کے پڑھیں گے صلوات اگر لگے گا کہ لکنوں پر ہی نو رہی ہے جہاں فقیہ کالونی میں معواض بلند مارے صلوات حضرات سرخیز علاقہ سے حضرات سرخیز علاقہ سے حضرات سرخیز علاقہ سے سماس فرمائیں گے حضرات سرخیز علاقہ سے لاکھ آلہ در پر ظلم اور ستم ہوں گے لاکھ آلہ در پر ظلم اور ستم ہوں گے رین کے چاہنے والے حشر تک نہ کم ہوں گے اور چاہ چاہ دو مصروں پر پوری توجہ حضرات چاہتا ہوں سماس فرمائیں گے کہ ان کے چاہنے والے حشر تک نہ کم ہوں گے تو جانتے تھے یہ آباس دونوں ہاتھ کے بدلے جانتے تھے یہ آباس دونوں ہاتھ کے بدلے بے شمار ہاتھوں میں انگینت علم جانتے تھے یہ آباس دونوں ہاتھ کے بدلے بے شمار ہاتھوں میں انگینت علم ہوں گے بے شمار سلوات بین حضرات آئیے بقار بھائی ایک چار مصرے اور مولا باس کے حوالے سے سماعت فرمائیں اسے باب سلوات بین حضرات اکباب وقار شخصیت یعنی وقار سلطان دوری صاحب درمی آنا چکے ہیں اکباب وقار بھائی سلوات بین حضرات اسے باب حوائج ساہبان یاس کہتے ہیں سلیم بھائی دوسرا مصر ہے بہت اور خواہد اسے باب حوائج ساہبان یاس کہتے ہیں ہر ایک مظلوم کے ہوتا ہے ہر دم پاس کہتے ہیں ہر ایک مظلوم کے اور چوتھے مصرے پر پوری توجہ حضرات کی زمانہ جسے مانگے اس کو کہتے ہیں علی مولا بہت اور خواہد چوتا ہم زمانہ جسے مانگے اس کو کہتے ہیں علی مولا اگر اگر مولا جسے مانگے اسے اب اسے کہتے ہیں اسے اسے باب حوائج ساہبان یاس کہتے ہیں ہر ایک مظلوم کے ہوتا ہے ہر دم پاس کہتے ہیں تو زمانہ جس سے مانگے اس کو کہتے ہیں علی مولا علی جیسا جسے مانگے اسے اب باس کہتے ہیں علی جیسا ہنگر یا زندہ بار زندہ بار مردہ بار مردہ بار اللہ محمد واجی تھوڑا سا پوری آپ کی تمجواب حضرات کی پتور خاص مطلب پیش کر رہا ہوں خموشی خموشی اسغرے ناداں کی جب تقریر کرتی ہے خموشی خموشی تبسم کام تبسم کام وہ کرتا ہے جو شمشی کرتی ہے خموشی خموشی باب جنت کے پکاری رحمت باری کھلے ہے باب جنت کے ارے کہاں وہ قوم ہے جو ماتم شبیر کر پکاری رحمت باری کھلے ہے باب جنت کے کہاں وہ قوم ہے جو ماتم شبیر کر کرتی ہے سلوات بینے ایک مطلعہ دو تین شیر اس کے بعد محمد ایک مصرہ تھا قاسم کی جنگ سلح حسن کا جلال ہے اس کے دو تین شیر تمام فرمال لیں کس واسطے بھی ذکر علی بے مثال ہے اس واسطے بھی ذکر علی بے مثال ہے ارے فانی ہے کائنات تو یہ لا زوال ہے فانی ہے کائنات کائنات تو یہ لا زوال ہے اور حسن مطلب وطور خاص پیش کرو میار بھئی کی ہر غاسب فدق سے یہ میرا سوال ہے ہر ہر غاسب فدق سے یہ میرا سوال ہے ارے جو کھا کے پر رہے ہو وہ سب کس کمال ہے جو کھا کے پر رہے ہو وہ سب کس کمال ہے اور بطور خاص حبیق اس شیئر کو پیش کر رہا ہوں کی ایک میم سے معاویہ اور ایک سے مرتضی ایک میم سے معاویہ اور ایک سے مرتضی ارے جیسے کی فرق ہے کا حرام و حلال ایک میم سے معاویہ اور ایک سے مرتضی جیسے کی فرق ہے کا حرام و حلال ہے اور آپ تمام ازادار کی نظر شیئر کو کر رہا ہوں بطور خاص سمات فرمائیں گے ایک بار سلوہ بھی ہیں ازادار جیسے کی فرق ہے کا حرام و حلال ہے تو ہر دشمن حسین سے کہتی ہے کربلا ہر 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 دشمن حسین سے کہتی ہے کربلا آ ارے زکر حسین روх دے کس کی مجال ہے اور اس شیئر پہ آپ کی توجہ پوری چاہتا ہوں حضر آپ ایک بار میں جلکے اور درود بھیجیں اندرات ذکر حسین روکتے کس کی مجال ہے تو جس کی عذا پہ حر کا مقدر سمر گیا جس کی عذا پہ حر کا مقدر سمر گیا اور قربان اس عزان پہ روح بلال ہے قربان اس قربان اس عزان پہ روح بلال ран مجھے 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 موسیقی